السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رحمدللہ رحمدللہ وکفا وسلام علی دلدین وصطفہ مابعد فعوض باللہ من الشیطان واجیب اسلام الرحمن ووحیم قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جہنم و بئس المیحاد صدق اللہ علی العظیم و بلگنا رسول نبی ورحمدل کریم و نحن علی دلکل من الشاہدین وشاکرین ورحمدللہ رب العالمین گزشتہ اتوار میں ہم نے دس سے لے کر تیرہ تک آیت کی تفسیر بیان کی تھی آج سمجھ لیں کہ اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے گیارہ سے تیرہ ہی کے درمیان کی بات کچھ باتیں بلکہ بہت سی باتیں باقی ہیں تو قل للذین کفروا ستغلبون آیت نمبر بارہ اور پھر اس کے بعد قد قیانا لکم اعتن فی فی ارطین تقطا آیت نمبر تیرہ ان دونوں کے تعلق سے گزشتہ اتوار میں کچھ باتیں میں نے بتائی تھی ان دونوں آیتوں کا شانی نزول یہ ہے حتی عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کی روایت ہے حتی عبدالعبن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا شانی نزول یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہو گئی تو جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ لوٹ کر آئے تو سرکار نے یہودیوں سے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ دشمنی چھوڑو ایمان لے آؤ تم بھی اہل کتاب ہو ہاتھ مرسا کے ماننے والے اور اب میں آخری نبی آیا ہوں تو مجھ پر ایمان لے آؤ ارگر ایمان نہیں لاتے تو جو حال بدر میں مشرقین کا ہوا وہ حال تمہارا ہوگا تو یہودیوں نے کہا کہ وہ تو انہیں پتا نہیں جنگ کرنا آتا نہیں ہے ان کو جنگ کرنا نہیں آتا اس کے لئے وہ شکست کھا گئے لیکن کبھی ہم سے مقابلہ ہوگا تو پھر دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیا تھا جو بارکہ نازل فرمائی اللہ فرماتا ہے کہ محبوب ان سے فرما دو اہل کفر سے فرما دو کافروں سے فرما دو تم سب مل کر آ جاؤ یہودی کفار مشرقین سب مل کر آ جاؤ بڑی جماعت میں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غلبات مسلمانوں ہی کو عطا فرمائے گا جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی نا تو بعض یہودیوں نے کہا بعض یہودیوں نے کہا کہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے یہ نبی برحق ہیں یہ رسول برحق ہیں سب ان پر ایمان لے آئیں چلو اپنے ایمان لے آتے ہیں تو کچھ یہودیوں نے کہا نہیں نہیں ابھیر رکو ویٹ کرو انتظار کرو بھر جنگ تو ایک اتفاقی چیز ہے کبھی جیت ہو جاتی ہے کبھی ہار ہو جاتی ہے کبھی جیت جاتے ہیں کبھی ہار جاتے ہیں تو یہ تو ایک اتفاقی چیز ہے اس کی وجہ سے جنگِ بدرے میں فتح ہوئی اس کی وجہ سے تم کوئی فیصلہ مت کرو تو انہوں نے ویٹ کیا دوسرے سال جو ہے پھر جنگِ اوہد ہوئی تو جنگِ اوہد میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی مسلمان بظاہر جنگ ہار گئے شکست ہوئی تو یہودی خوش ہو گئے یہاں صحیح بات ہے ایک جنگ سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے تو انہوں نے جو ہے اس کے بعد تو اللہ کا رسول سے جو معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے اور اگر کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو ہم ان کا ساتھ بھی نہیں دیں گے یہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا لیکن وہ بھی معاہدہ انہوں نے توڑ دیا برحال تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو برکہ نازل فرمائی قل للذینک فرس تغلبون و تشارون الى جہنم اے محبوب جو کفار ہیں ان سے فرما دیں کہ انقریب تم مغلوب ہو جاؤ گی اور باتو شرون الى جہنم اور تم سب کو جہنم کی طرف ہانت دیا جائے گا اللہ ایک مقولہ ہے کفر جو ہے وہ ایک دین ہے کفر ایک دین ہے اب وہ کسی کا بھی ماننے والا ہے کسی کا بھی بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں تو اس کو مانتا ہوں وہ کہتے ہیں میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں میں تو اس کو مانتا ہوں تو عیسائی ہوں یہودی ہوں یا دگر کفار و مشرقین ہوں کتنے بھی خداوں کو ماننے والے اور الگ الگ خداوں کو ماننے والے ہوں اللہ کے سوا اللہ کے سوا جتنے بھی محبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پر اور فیلحال وہ آپس میں جدہ جدہ ہوں لیکن جب اسلام کے خلاف کی بات آئے گی تو سب ایک ہو جائیں گے یہودیوں نے بھی یہ کہا جنگ بردر کے بعد باق خائدہ کابیب تے اشرف جو ہے وہ کفار و مشرقین کے پاس گیا یا جنگ اوہد کے بعد کفار و مشرقین کے پاس گیا مکہ ساٹھ آدمیوں کو لے کر یہودی تھا مدینہ کے قریب رہتا تھا ساٹھ آدمیوں کو لے کر مکہ گیا اور کفار و مشرقین سے کہا کہ تم جنگ جاری رکھو تم ان سے مقابلہ کرو ان پر حملہ کرو ہم تمہارا ساتھ دیں گے روپیہ پیسہ ہتھیار خسانہ جو بھی چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن تم حملہ کرو مسلمانوں کے خلاف تو کفار مکہ نے کہا کہ بھئی اس کی کیا گارانٹی کہ تم ہمارا ساتھ دوگے تم بھی اہل کتاب وہ بھی اہل کتاب دونوں مل گئے تو کہا کہ نہیں ہم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے مل جائیں ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر ہمارے جو بط ہیں ہماری مرتیاں ہیں ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ ان کی قسم کھاؤ کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے تمہارا ساتھ چھوڑیں گے نہیں تم ان پر حملہ کرو جو بھی مدد کی ضرورت ہوگی روپیہ پیسہ مال دور سب میں مدد کروں گا اور اس نے بہت مدد بھی کی روپیہ پیسے کے اعتبار سے تو برحال اس طرح سے یعنی وہ کہا کہ جب تم جنگ کے لیے آو گے تو ہم بھی اپنے خلیر سے نکل کر آ جائیں گے اور تمہارے ساتھ لشکر میں شامل ہو جائیں گے برحال تو یہ یعنی کہ اس طرح اس نے جنگ اوہد کے بعد جا کر کفار مکہ کو جنگ کرنے پر اُبھار آکے تم واپس حملہ کرو مدینے پر ایک بار تو شکرست اوہد میں دے چکے ہو تو اب تو تمہارے پاس موقع ہے تمہیں شکرست دے سکتے ہو تو یہ جو ہے یعنی کہ اس موقع پر یہودی اہل کتاب تھے لیکن پھر بھی وہ کفار مشرقین کے ساتھ مل گئے تو اس اعتبار سے جب بھی اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کی بات آئے گی تو یہ سب ایک ہو جائیں گے آج کے زمانے میں بھی دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی دونوں اپنے سخت دشمن ایک دوسرے کے دونوں ایک دوسرے کے سخت دشمن ہیں دونوں کی بنتی نہیں لیکن جہاں اسلام کے خلاف کی بات آئے گی تو پھر دونوں مل جائیں گے یہودی اور نصارہ دونوں ایک ہو جائیں گے عیسائی اور یہودی دونوں ایک ہو جاتے ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں اسرائیل والے جو ہیں وہ عیسائی ہیں اب آپ دیکھیں فلسطین کے مقابلے میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے کبھی اسرائیل سے نہیں کہتا کہ تو یہ حملے کیوں کرتا ہے اگر مثال تو آپ پر ہندوستان پاکستان پر حملہ کرے یا پاکستان ہندوستان پر حملہ کرے یا پاکستان کذاکستان یا افغانستان کسی پر حملہ کرتا ہے یعنی کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے فوراں امریکہ کی آواز نکلتی ہے یا دیگر جو ممالکوں کی بھی آواز نکلتی کیا بھائی تمہیں جنگ کیوں کر رہے ہو ایک دوسرے پر حملہ کیوں کر رہے ہو نہیں کرنا بند کرو ہم نوشانتی سے رہو سکون سے رہو فوراں ان کی آواز آ جائے گی جنگ نہیں کرنی ہے لیکن اسرائیل فلسطین پر حملے کرتا ہی رہتا ہے ایک کی بھی آواز نہیں نکلتی ایک کی بھی آواز نہیں نکلتی کیوں اس لئے کہ بیت المقدس یہودیوں کے لئے بھی مقدس ہیں بیت المقدس نصرانیوں کے لئے عیسائیوں کے لئے بھی مقدس ہیں دونوں اس کے طلب کرنے والے ہیں کہتے ہیں بعد میں ہم آپس میں دیکھ لیں گے کہ کس کو لینہ کس کو نہیں عیسائیوں کا قبضہ ہو یا یہودیوں کا بعد میں دیکھیں گے حالانکہ یہی یہودی ہیں جنہیں عیسائیوں نے قتل عام کیا تھا قتل عام لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا تھا اللہ کرسوس وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے عیسائیوں نے یہودیوں کو قتل عام کیا اور پھر بیت المقدس پر یعنی فلسطین پر قبضہ بھی کیا اور اس کے بعد قبضہ کرنے کے بعد جو ان کا حیکہ سلیمانی تھا مسلمانوں نے ان توڑا آپ مسلمانوں کی پوری ہشٹری اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں نے جب بھی کوئی شہر ملک فتح کیا نہ کوئی مندر توڑا نہ کوئی گرجہ گھر توڑا کوئی عبادت کھانا کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی دین کا ہو مسلمان توڑتے نہیں مسلمانوں نے کبھی نہیں توڑا اب یہ ہے یعنی انہوں نے عیسائیوں نے ان کا یہودیوں کا جو عبادت کھانا تھا ان کی جو مسجد تھی جسے حیکہ سلیمانی کہا جاتا ہے اسے بالکل توڑ کر ویران کر دیا تو اب ان کی کوشش یہ بیت المقدس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی خواہش ہے کہ ہم حیکہ سلیمانی واپس تعمیر کریں اور ساتھ کس کا لیتے ہیں امریکہ یا انگلینڈ امریکہ یہ سب ساتھ دیتے ہیں یہ سب عیسائی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں تو ابھی مسلمانوں کو نکالنے میں ہم سب مل کر کام کرتے ہیں جب یہ نکل جائیں گے پھر ہم آپ آپس میں فیصلہ کر لیں گے کہ کس کو کیا کرنا ہے حالانکہ یہودیوں کا غلبہ ہے تھوڑے سے لیکن ان کا غلبہ ہے ہتھیار سپلائی کرنا پوری دنیا میں ہتھیار سپلائی کرنا انہی کا کام پوری دنیا میں پاکستان کو بھی وحی دیں گے انڈیا کو بھی وحی دیں گے دونوں ملکوں کو ہتھیار وحی دیں گے کرو تم آپس میں جنگ تم جنگ کرو گے ہتھیار یوز کرو گے تب ہی تو ہمارا آگے کام چلے گا ہماری کمائی ہوگی تو بہرحال یہ جو ہے اسلام کے خلاف سب ایک ہو جاتے ہیں متحد اور متفق ہو جاتے ہیں اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ہو تو یہاں بھی جو ہے کفار مکہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی بہرحال تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اے محبوب آپ فرما دے تم سب مل کر آ جاؤ تب بھی تم مغلوب رہو گے مسلمان غالب رہیں گے اس لئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نسلطہ ایمات اور مدد ہے اب یہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت جو آیت نمبر تیرہ ہے اس میں فرماتا ہے تمہارے لئے ان دو جماعتوں میں نشانی ہے اللہ کی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں اس لئے جماعت کافر تھی جو آپس میں دونوں نے مقابلہ کیا یہ ہے جنگِ بدر یہ آیتِ کریمہ جس یعنی کہ مقابلے کی بات کری ہے وہ ہے جنگِ بدر اور یہ جنگِ بدر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتیس گزوات فرمائے انتیس گزوے فرمائے اب میں آپ تو ایک بات بتا دوں گزوہ ایک ہے گزوہ اور ایک ہے سریعہ ایک ہے گزوہ ایک ہے سریعہ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہو سپاہیوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ سرکار بھی تشریف لے گئے دشمن کے مقابلے کے لئے تو یہ ہے گزوہ اور اگر سرکار تشریف نہیں لے گئے صرف صحابہ کو بیٹ دیا اسے کہتے ہیں سریعہ وہ ہے سریعہ تو پیتیس سیتیس کی تعداد ہے سریعہ کی اور ستائیس کی تعداد ہے گزوہ کی انتیس کی انتیس گزوہ ہوئے اللہ کے رسول جس میں خود تشریف لے گئے ان میں سب سے پہلا ہے گزوہ ابوہ گزوہ ابوہ پھر بوات پھر اشیرہ پہلے ابوہ پھر بوات پھر اشیرہ یہ تین ہیں تینوں میں جنگ نہیں ہوئی لیکن چونکہ سرکار گئے تھے اس لئے اسے گزوہ کھا جاتا ہے جنگ ہوئی نہیں ہے کسی سے کوئی جنگ نہیں بس وہاں گئے وہاں جو لوگ بستے تھے ان سے معاہدہ کیا بس صلح کر لی سرکار نے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور اتنا کر کے واپس آگئے لیکن سرکار تشریف لے گئے تھے اس کے لئے اس کا نام گزوہ جو گزوہ ابوہ ہو بوات ہو اشیرہ کسی میں جنگ نہیں ہوئی پھر جو گزوہ ہوا گزوہ بدر اس میں جنگ ہوئی اور یہ وہ پہلا گزوہ ہے کہ جس میں جنگ ہوئی اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدین منورہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے کیوں نکلے نکلنے کی وجہ یہ کہ ادھر کفار مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آگئے مدینہ آگئے اب صحابہ نے سوچا کہ یہاں ہم چین سے رہیں گے اب کفار مکہ کا کوئی ٹینشن نہیں ہم چین سکون سے رہیں گے آرام سے اتمنان سے اپنی زندگی گزاریں گے اپنے سکون کے ساتھ مکہوانوں کو یہ گوانہ نہیں تھا یہ پسند نہیں تھا ہمارے ماتحت رہتے تھے ہمارے دباؤں میں پریشر میں رہتے تھے یہ مدینہ چلے گئے تو آزاد ہو گئے بلکل آزادی کے ساتھ جائیں گے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اور پھر ان کو خطرہ بھی تھا کہ اگر ان کی طاعت بڑھتی گئی ہے تھوڑا سا قوت و طاقت میں آگئے تو مکہ پر بھی یہ لوگ قبضہ کر سکتے ہیں کہ ابھی آگئے تو لوٹ کر تو مکہ پر قبضہ کر لیں گے تو ان کا کچھ تو کرنا چاہیے ان کے لئے کچھ تو کرنا چاہیے اب کیا کرنا چاہیے تو کہاں ان سے یعنی کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا صفایہ کرتے ہیں ابھی تھوڑے سے ہیں تو ابھی اچھا موقع ہے ان کا صفایہ کر دیتے ہیں اب ابو سفیان بات میں مسلمان ہوئے صحابی رسول ہیں اتہ میرے معاویہ کے والد ہیں لیکن اس وقت حالت کفر میں تھے تو ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تجارت کا قافلہ ان کی تجارت ان کا جو کاروبار تھا بزنس تھا وہ ملک شام میں تھا یعنی اہل مکہ اپنا سارا سامان تیار کر کے ملک شام سیریہ بھیجتے وہاں کے بازاروں میں سامان بکتا وہاں کے بازاروں سے نیا سامان خرید آ جاتا اور مکہ میں لاکر بیچا جاتا یہاں کا سامان وہاں وہاں کا سامان یہاں لاکر بیچا جاتا تو انہوں نے سوچا کہ ہم یہ قافلہ روانہ کرتے پورے مکہ کے لوگوں نے اس میں اپنی پونجی لگائی موڑی لگائی یعنی روپیہ پیسہ لگایا اور یہ کہ اس سے جو بھی منافع ہوگا وہ ہتھیار کی خریداری میں اور جنگ کی تیاری میں لگایا جائے گا یہ ان کا مقصد تھا تو سارے مکہ والوں نے اس میں پیسہ لگایا تھا اور اب ابو سفیان گئے اور جا کر انہوں نے کاروبار کیا یعنی ارادہ اللہ کی مرضی اللہ کی مشیط کہ بہت نفع ہوا ابو سفیان کو اس کاروبارہ بہت منافع ہوا اب ادھر سرکار پہلے یعنی جو غزوے اس شہرہ میں گئے ہیں تو ابو سفیان جا رہے تھے تو ان کا پیچھا کیا کہ ان کے کافلے کو روک دیا جائے تجارت کے لیے نہ جانے دیا جائے اور یہ روکنے کی بھی وجہ یہ میں بیک گراؤنڈ اس لئے آپ کو لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے ابتداء نہیں ہوئے کہ ہم جنگ شروع کرتے ہیں سرکار کی طرف سے نہیں ہوئی ادھر یعنی کہ ایک بندہ آیا سرکار کی چراغاہ پر جہاں سرکار کے ہوں مسلمانوں کے اونٹ چرتے تھے وہاں صدقے کے اونٹ چرتے تھے وہاں حملہ کیا اونٹوں کو قتل کیا چرواہی کو قتل کیا اونٹ ہاں کر لے گیا مسلمانوں کو مکہ میں ستایا جاتا تھا مسلمان کہیں بھی راستے میں مل جائے اگر کہیں آپ یعنی سامنا ہو جائے تو وہاں انہیں یعنی کہ مارا پیٹا جاتا قیدی بنا کر مکہ لے جاتے وہاں انہیں قید میں ڈال دیا جاتا عذیت دی جاتی یہ سارے کام کیے جا رہے تھے تو سرکار نے فرما ان کے اوپر پریشر بنانا ضروری ہے ان پر پریشر بنانا ضروری اور ان پر پریشر کیسے بنے گا ان کی معیشت یعنی ان کا بزنس یہ بزنس کرتے ہیں مکہ سے ملک شام اور مکہ سے شام ملک شام جاؤ تو بیچ میں مدینہ مکہ کے بعد چار سو میل کے بعد مدینہ اور پھر اس کے بعد ملک شام ادھر سیریہ آگے تو رستے میں مدینہ آتا ہے کہتے ہیں ان کا راستہ مدینے سے ہو کر گزرتا ہے اب اگر ہم ان کا راستہ روکے انہیں کاروبار کے لیے ملک شام نہ جانے دیں تو پھر یہ ڈریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے اگر ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے تو ہمیں مسلمانوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے ان پر ایک پریشر بنے گا تو پھر وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے مسلمانوں کو ستائیں گے نہیں تو اس وجہ سے اس پریشر کو بنانے کے لیے سرکار نے پیچھا کیا لیکن سرکار پہنچے تو تب تک وہ آگے روانہ ہو گئے تھے سرکار نے آگے پیچھا نہیں کیا سرکار نے فرمایا چلو واپس جاتے واپس چلے گے اب ابو سفیان کما کر واپس آ رہے ہیں سرکار کو پتہ چلا ہے قافلہ واپس آ رہا ہے سرکار نے کہا چلو تو اب ستر سے کچھ زیادہ مہاجرین تھے دو سو چھتیس سے کچھ زیادہ انصار صحابہ اکرام تھے اس طرح یہ ٹوٹل تین سو تیرہ صحابہ تھے تین سو تیرہ صحابہ ان کے پاس تھا کیا دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیرمتہ امپام کے پاس اور ایک حضرت مقداد اپنے اصوات کے پاس یہ دو گھوڑے تھے ان کے پاس تین سو تیرہ میں دو گھوڑے تھے ستر اونٹ تھے ستیر اونٹ تھے جس میں صحابہ اکرام نے باری لگائی ہوئی تھی کہ بھائی پہلے میں یعنی ایک سوار ہوگا تھوڑی دیر وہ سواری کرے گا پھر وہ اتر کر چلے گا پیدل چلے گا دوسرا سوار ہوگا دوسرا پھر تھوڑی دیر بعد اتر جائے گا پیدل چلے گا تیسرا سوار ہوگا پھر واپس پہلا سوار ہوگا اس طرح باری لگائی تھی سرکار کے اونٹ میں تین لوگوں کی باری تھی ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت علی علیہ مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور تیسرے حضرت زہد بن حارسہ یہ تین ایک اونٹ پر تھے اب سرکار نے سواری کی کچھ دیر اور پھر اس کے بعد باری آئی حضرت علی کی حضرت علی اور زہد بن حسان نے کہا یا رسول اللہ ہماری باری میں بھی آپ سواری پر رہیے ہم آپ کے بدلے میں پیدل چلیں گے ہم آپ کے بدلے میں پیدل چلیں گے سرکار نے فرما نہیں ایسا نہیں جس کی جو باری ہوگی وہ ویسا ہی سواری پر سوار ہوگا جس کی پیدل چلنے کی باری ہوگی وہ پیدل چلے گا بہرحال یہ باری باری سواری پر ستر اونٹ تھے تقریباً جو ہے سو آدمی کھا سکتے ہیں ایک اونٹ سو آدمی کھا سکتے ہیں تو اب یہ جو ہے ستر اونٹ تھے دو گھوڑے تھے صرف اور ان کے پاس چھے زرہیں تھی چھے زرہیں یعنی وہ جو زرہ پہنتے ہیں یہاں پر لوہے کی وہ چھے لوگوں کے پاس تھی آنٹھ تلوارے تھی تلوارے آنٹھ تھی صرف آنٹھ تین سو تیرہ لوگ ہیں آنٹھ تلوارے ہیں اس میں بھی زنگ وغیرہ لگا ہوا ہے اتنی مضبوط اور اتنی تیز نہیں ہے اتنا اور یہ لوگ روانہ ہوئے اور کیوں اس حال میں روانہ ہوئے ہم کو تو صرف کافلے کو روک نہیں ہے کوئی جنگ منتو کرنی نیتی جارت کا کافلہ ہے تو کوئی زیادہ پریشانی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس روک لینا ہے اسے راست میں اب یہ نکلے تو ابو سفیان نے بھی سرکان نے اپنے دو جاسوس بھیجے ہتھے ترحہ ابن عبیداللہ اور ایک دوسرے صحابی تھے ان دونوں کو سرکان نے روانہ فرمایا کہ حتے نام ابی زیمنی حتے ترحہ ابن عبیداللہ ایک اور صحابی تھے ان دونوں کو بھیجا کہ تم جاؤ اور دیکھو کافلہ کہا ہے آگے جا کر تلاش کرو ہم یعنی پورا تین سو تیرہ لوگ چل رہے ہیں دو کو سپیڈ میں بھیجا کے جلدی سے دیکھو کہاں ہیں اور تلاش کرو پورے راستوں میں اور ابو سفیان نے بھی جاسوس بھیجے ہوئے تھے انہوں نے پتہ لگا لیا کہ مسلمان نکل چکے مدینے سے اور آ رہے ہیں ہماری طرف ہمارا راستہ روکیں گے تو اس لیے جو ہے ابو سفیان نے اپنا راستہ چینج کیا اور نمبہ راستہ دریا کنارے کا راستہ لیا عام راستہ جو تھا اسے چھوڑ کر دریا کنارے کا راستہ لیا اور وہ ادھر سے گھونتے فرتے پہنچے مکہ کی طرف لیکن ایک خطرہ تھا کہ کبھی بھی مقابلہ ہو سکتا آمنا سامنا ہو سکتا ہے تو ایک بندہ تھا زمزم غفاری قبل غفار سے اس کا تعلق تھا غنظم ابن عمر غفاری تو اسے جو ہے ابو سفیان نے اسے جلدی سے تیز رفتار گھوڑے پر مکہ بھیجا کہ جلدی سے جاؤ امکہ میں جا کر ابو جہل سے کہنا کہ تمہارا قافلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے مسلمان کبھی بھی حملہور ہو سکتے ہیں تو مدد کے لئے پہنچو اب اس نے یہ زمزم جو تھا وہ پہنچا مکہ تو اس نے وہاں یعنی ایک طریقہ اتیار کیا اور یہ طریقہ عرب میں عام تھا جب بھی کوئی مسئلت آتی اور خاص اعلان کرنا ہوتا تو اس طریقے کو یوز کیا جاتا وہ طریقہ کیا اس نے اپنے کپڑے پھار دی اپنے کپڑوں کو پھار دیا اپنے ناک یعنی اونٹ کی ناک کو کار دیا اور وہ جھنڈا اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کا جھنڈا بنا کر لہرانہ شروع کیا اور کہا چھلاتا جاتا تلخوص مدد 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 اب سالے لوگ جمع ہو گئے پہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ ابو سفیان نے مجھے پیغام لے کر بھیجا ہے کہ اپنے کافلے کی مدد کرو بچاؤ ورنہ مسلمان کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں وہاں کافلہ جو ہے گلٹ جائے گا وہ ختم ہو جائے گا تو ابو جہل کو بڑا خصہ آیا اس نے عام اعلان کیا مکہ میں کوئی بھی مرد نہ رہے سب نکلو سب نکلو ہے نا کوئی بھی باقی رہنا نہیں چاہیے اب یہاں سے مکہ سے جو ہے یہ سارے لوگ نکلے سارے نو سو مرد تھے سارے نو سو لوگ یہ روانہ ہوئے سارے نو سو اور ان میں کچھ گانے والیاں بھی تھی کچھ گانے بجانے والے مرزق بجانے والے بھی تھے اور گانے والیاں بھی تھی شراب پلانے والیاں بھی موجود تھی شراب کے بھی ڈرم کے ڈرم بھرے ہوئے تھے ان کے پاس جو ہے سو بھوڑے تھے ہاں سات سو اونٹ تھے سو بھوڑے سات سو اونٹ ہر ایک جو ہے ہتھیار سے لحظ تھا یہ جنگ کے لیے چلے ہیں اب یہ لوگ یعنی کھرابانہ ہوئے اب اس میں جو ہے ایک بندہ تھا امیہ ابنے خلف امیہ ابنے خلف ایک بندہ یہ بھی کافر ہے اور بڑا موٹا تازہ بڑا جاڑا پاڑا بہنسے جیسا موٹا تازہ یہ چھپ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا مجھے نہیں جانا لیکن ابو جہل نے اسے زبردستی مجبوری میں تیار کہنے ہی تجھے تو آنا پڑے گا اگر تو بیٹھ جائے گا تو تیرے کو دیکھ کر دوسرے بھی بیٹھ جائیں گے تو تجھے تو آنا ہی پڑے گا حتی سعید ابن معاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں انصاری صحابی ہیں مدینے کے رہنے والے ہیں حتی سعید ابن معاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی سعید ابن معاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے مدینے سے یعنی ان کا کام کیا تھا یہ مدینے سے کبھی جب بھی مکہ کاروبار کے لیے آتے تھے اور جب آتے تھے یا کبھی آگے بھی جاتے تھے تو مکہ میں ان کا دوست تھا امیہ ابن خلف مکہ میں ان کا دوست تھا امیہ ابن خلف تو یہ آتے اور مکہ میں اس کے گھر رکھتے تھے اور اس کے گھر رکھ کے پھر کاروبار بھی کرتے آگے جانا ہوتا تو آگے جا کے پھر واپس لوٹتے پھر اس کے گھر رکھتے پھر واپس مدینہ آ جاتے یعنی ان کا دوست تھا تو اس کے گھر ٹھہرتے تھے جب بھی مکہ جاتے اور امیہ ابن خلف جب اس طرف جاتا اور مدینہ میں قیام کرتا رکھتا تو مدینے میں حد سعید ابن معاذ کے گھر جا کر ٹھہرتا تھا مہی پر کھانا پینا رہنا آرام کرنا ہوتا پھر وہ آگے اپنے کاروبار کے لیے جاتا تھا دونوں میں دوستی تھی تو سعید ابن معاذ آئے مکہ اور مکہ آئے تو پھر ایک دن کہا کہ اے امیہ ذرا تھوڑا سا ایسا ٹائم دیکھنا اب یہاں تو یعنی سب مسلمان ہیں سعید ابن معاذ سب دشمن ہیں تو ایک یعنی کہ ٹینشن والا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا کوئی ایسا ٹائم دیکھے جب بھیڑ بھانڈ نہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ خانے کعبہ کا تواف کر لوں آیا ہوں مکہ تو خانے کعبہ کا تواف کر ہی لوں کہا ٹھیک ہے تو بھر دوپہر میں بلکل دوپہر کے وقت جب سخت گرمی تھی اس موقع پر باسار میں تھوڑا چھنڈک لوگ جو ہے کھاپی کر اپنے گھروں میں دھوپ سے بچنے کے لئے گھروں میں آرام کر رہے ہیں تو یہ موقع پر سنناٹہ چھایا ہوا ہے خانے کعبہ کے پاس تو امیہ ابن خلف نے کہا یہ وقت اچھا ہے مناسب ہے چلو اس وقت میں تم تواف کر لو کہا ٹھیک ہے چلو اب دونوں گئے حتی سعاد ابن معاز تواف کعبہ کر رہے ہیں امیہ ابن خلف کھڑا ہے اور یہ تواف کر رہے ہیں اتنے میں ابو جہل آ گیا ابو جہل آیا اور اس نے دیکھا کہ سعاد ابن معاز تواف کعبہ کر رہے ہیں بڑے آرام سے سکونت منان سے تو اس نے کہا ابو جہل نے آ کر کہا اے امیہ یہ کون ہے یہ کون ہے ابو صفان اس کے کنیت ہے کہا یہ کون یہ تو وہ ہے نا مدینے والا کہ جس نے یعنی بددینوں کو بددین سے مراد سرکار صلو اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام یعنی جو مہاجرین ہیں بددین یعنی ہمارا دین چھوڑ کر جو لوگ ہیں ان کو پناہ دی ہے تو یعنی ہے کہ یہ تو نئے دین والا ہے کہا ہاں میرا دوست ہے تو توافق کعبہ کرنا چاہتا تھا میں لے آیا تو کہتے ہیں کہ اے ساد میں دیکھ رہا ہوں ابو جہل یعنی ٹون مار رہا ہے تانہ مار رہا ہے اے ساد میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بڑے آرام سے تواف کر رہا ہے کتنے آرام سے دشمنوں کی سرزمین پر آیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو پناہ بھی دیئے مدینے میں اور اس کے باوجود بھی یہاں کھلے عام بڑے آرام سے تواف کر رہا ہے تجھے لگتا نہیں ہے کہ واپس تُو جا نہیں سکتا یا تیرے ساتھ کچھ ہو جائے تو ہتے ساد میں مار رہا ہے اگر تم روکو مجھے توافق کعبہ سے روکو تو پھر تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے آواز تھوڑی بلند کر کے تمہیں بھی پتا ہونا چاہیے تمہاری تجارت کا راستہ ہمارے مدینے سے ہو کر گزرتا ہے سب کاروبار بند کروا دوں گا تھپ ہو جائے گا اب یہ دھمکی تھی اور آواز تھوڑی بلند تھی تو امیہ اپنے خلف کرتا ہے اے ساتھ ایسا ایسا ہے دھیرے دھیرے ایسا مد بولو وہ سردار ہے ابو جہل جو ہمارا سردار ہے ایسا مد بولو اتنی بلند آواز نہیں تو ہتے ساد ابن مواز کہتے ہیں امیہ تو تو رہنے تھے تو کچھ بول ہی مت اے امیہ تو تو کچھ بول ہی مت اس لئے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا ان قریب وہ تجھے قتل کر دیں گے ان قریب وہ لوگ تجھے قتل کر دیں گے میں نے سرکار کو فرماتے ہو سنا کیا واقعی کہاں تو کہاں کہاں پر مکہ ہی میں کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ کہاں قتل کریں گے لیکن تجھے قتل کرنے کا سرکار نے فرما کہ ان قریب امیہ اپنے خلف قتل ہو جائے گا اب اس کو ڈر لگا دیکھیں آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کو یقین ہے کہ اگر حضور نے کہا ہے تو بات سچی ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو بات سچی ہے اس لئے کہ آج تک ان کی کوئی بات کبھی جھوٹی ہوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ قتل کر دیں گے تو ہوگا لیکن اب کہاں کریں گے یہ بتایا نہیں بتا نہیں ہے کہ کہاں کریں گے تو اس نے اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کریمہ نام تھا اس کا اس سے کہا کہ تمہیں پتا ہے میرے دوست سعاد نے مجھ سے کیا کہا وہ مدینے والے دوست نے کیا کہا اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور میں نے پوچھا کہاں مکہ میں یا کئی اور تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کو پتا نہیں ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں مکہ چھوڑ کر کہیں جاؤں گا ہی نہیں میں مکہ سے باہر نکلوں گا ہی نہیں کہ کسی کے ہاتھ آؤ اور قتل ہو جاؤں تو یہ بندے نے کہا ہوا تھا اب ابو جہل نے زبردستی کی کہ نہیں آنا ہی پڑے گا تو امیہ اپنے خلق مجبوری میں چلا تو بیوی نے کہا اے شوہر بھل گئے اے امیہ بھل گئے تمہارے مدینے والے دوست نے تم سے کیا کہا تھا کہ بھولا نہیں یاد ہے میرے کو اور میں تو جانا چاہتا ہی نہیں لیکن یہ ابو جہل جو ہے وہ زبردستی لے جا رہا ہے لیکن میں بھی ٹری کا آزماؤں گا میں نے تیز رفتار سواری لے لی اپنے ساتھ جہاں کہیں یعنی یہ لوگ ٹھہریں گے تھوڑا چلیں گے آرام کریں گے کھائیں گے پییں گے تو جہاں یہ رکیں گے اور مجھے موقع ملے گا تو میں بھاگ آوں گا جہاں موقع ملے گا میں دیرے سے چھٹک کر آ جاؤں گا بھاگ کر آ جاؤں گا تو تیز رفتار سواری بھی لے لی اب جہاں پڑاؤ کرتے یہ اپنے دوسرے لوگ کیا کرتے اپنے سواریوں کو چھوڑ دیتے چرنے کے لیے یہ ایسے چھوڑ دیتے اور یہ ہوئی ہے اپنے دوسرے چھوڑتا نہیں وہیں باندھ دیتا سواری وہیں باندھتا اپنے پاس ہی اور یہ ہی بیٹھا رہتا انتظار کرتا یہ سب خافی لوگ پر سو جائے سب لوگ سنناٹا ہو جائے اور موقع ملے تو میں دیرے سے نکل گا ہوں لیکن بدر تک پہنچ گیا اس کو موقع نہیں ملا بدر تک پہنچ گیا اس کو موقع نہیں ملا اب جب بدر میں پہنچ گئے ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تین سو تیرہ صاحب آ کے ساتھ اور ایک طرف وہ کفار مکہ ابو جہل کے ساتھ سالے نو سو ابو صفیان جو ہے وہ بچکر نکل گئے تھے مکہ پہنچے پتہ چلا کہ لشکر روانہ ہو چکا ہے پہنچ چکا تو ابو صفیان نے پیغام بھیجا ابو جہل کو کہ بھئی آپ جو ہے واپس آ جاؤ اطبع عبد ربیہ جو تھا وہ اس سے لشکر کا سردار تھا سپاہ سالار تھا اور ابو جہل پوری قوم کا سردار تو پیغام بھیجا کہ آپ واپس آ جاؤ قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ چکا ہے اب جنگوں کی ضرورت نہیں ہے تو ابو جہل نے کہا جب پہنچ ہی گئے ہیں اور سامنا ہو ہی گیا ہے اتنے سے ہیں تین سو تیرہ ہم ساڑھے نو سو ہیں تو اب ان کا یعنی کام تمام ہی کر دیا جائے وہ مرد ایک بار نکل جاتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے تو اب تو لڑائی ہوئی جائے مقابلہ ہوئی جائے واپس نہیں جانا اب امیہ ابن خلف ہے اور کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اچھا اتباہ جو سپاہ سالار ہے وہ بھی کہہ رہا ہے ابو جہل چل حالانکہ اس کا نام تو حکم ابن امر ابن حشام ہے اس کا نام امر ابن حشام اور کفار اسے ابو الحکم کہتے تھے یعنی بڑا عقل والا لیکن سرکار نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا جہالت جاہلوں کا باپ تو بہرحال انہوں نے کہا اے ابو الحکم اب چلو واپس چلو نہیں کرنی اپنے کوئی جنگ سپاہ سالار کہہ رہا ہے امیہ ابن خلف کہہ رہا ہے بھئی چلنا اب کیوں جنگ کے لئے تو بات کرنا چھوڑ ابو جہل کہتا نہیں اب آئی گئے ہیں اور دیکھو اتنے سے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ ہم تو بس ایک چھٹکی بجاتے ان کا کام تمام کر دیں گے تو اب تو جنگ کر کے ہی جائیں گے تو بہرحال دوروں ٹھہر گئے اب ادھر مدین کے اتفاق یہ تھا اللہ کی مرضی کہ مسلمان جہاں پر ٹھہرے تھے وہ ریت تھی سہرہ ریت تھی رن تھا ریت تھی تو وہاں پیر دھستے تھے چلنے میں پریشانی پیر دھست رہے ہیں اس پیڑ سے چلا بھی نہیں جاتا اور کفار جہاں پر ٹھہرے تھے وہ بلکل سپاٹ زمین تھی آرام سے گھوڑے بھی چل سکتے تھے انسان بھی آرام سے دوڑ سکتے تھے باقاعدہ وہاں چلنے میں کوئی پریشانی نہیں اور صحابہ اور سرکار جہاں روکے وہ ریت کا علاقہ تھا پیر دھستے تھے پیر یعنی چلنے میں بھی پریشانی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اچھا اور پھر یہ کہ وہ بڑے یعنی انہوں نے پانی ہوگی رہا کبھی انتظام کر لیا اور سرکار نے بھی کنوں پر قبضہ کیا تھا اور پانی کے مشکز سب نے مسلمانوں نے بھر لیے تھے لیکن یہ پریشانی تھی پرابلم تھا ریت تو اللہ نے پانی یعنی بارش نازل فرمائی بارش نازل فرمائی تو حال یہ ہوا کہ یہاں یہ جو ریت تھی وہ جم کر کڑک ہو گئی ریت پر پانی پڑا تو وہ جم کر بلکل سخت ہو گئی اب اس پر چلنا آسان ہو گیا اور وہ جو زمین سپار زمین تھی اس پر بارش گری تو وہاں کیچڑ ہو گیا پیر فسل رہے تھے پیر فسل رہے تھے ایسا حال ان کا ہو گیا میں رہا ہوں اب جوہے دونوں رش کرام نے سامنے ہو گئے اب یہ صحابہ اکرام جو بلکل بے سر و سامان تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے جب دیکھا ساڑھے نو سو کا چاہ سرکار نے پوچھا بھئے ان کی تعداد کتنی ہے تو اب تعداد کیسے پتا چلے تو سرکار نے فرما کہ کتنے اونٹ روزانہ زبا کیا جاتے ہیں بتایا گیا نو سے دس تو سرکار نے اندازہ لگا کہ یہ نو سو سے ہزار کے درمیان نو سو سے ہزار کے درمیان روزانہ نو دس اونٹ زبا کیا جاتے ہیں یعنی نو سو سے ہزار کے درمیان یہ لوگ ہیں ایک اونٹ میں سو یہ تھے ساڑھے نو سو اچھا ابو سفیان نے جب پیغام بیجا تو ابو جل نے کہلوا بیجا کہ بھئی اب تو جنگ کر ہی کرائیں گے اور جو تم لوگ پہنچے ہو وہ بھی آ جاؤ تو کچھ لوگ اور واپس آگئے تو ہزار کی تعداد ہو گئی تو کفار ہزار تھے ہزار ہو گئے اور ادھر مسلمان تین سو تیرہ نہیں تھے صرف تین سو پانچ تھے آٹھ لوگ وہ تھے جیسے ہتھ عثمان غنی ان کو تو وہی پر چھوڑ دیا مدینہ میں سرکار نے چھوڑا کہ ہتھ رقیہ ہتھ عثمان کی بیوی سرکار کی بیٹی بیمار تھی ہتھ عثمان سے فرما تم یہی پر عیادت کے لیے تیمارداری کے لیے رک جاؤ اسی طرح سے ہتھ تلہا اور جو دوسرے صاحبی تھے ان دونوں کو جاسوسی کے لیے کافلے کی تلاش میں بھیجا ایک صاحبی جو ہے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ان کو وہی پر روک دیا گیا ایک جگہ پر یعنی کہ ایک بستی مسلمان ہوئی تو وہاں پر ایک آدمی بستی سنبھالنے کے لیے چھوڑ دیا ایک دوسرے صاحبی کو دوسری بستی سنبھالنے کے لیے چھوڑ دیا اس طرح آٹھ صاحبی ایسے تھے کہ جن کو چھوڑ دیا گیا 313 کی گنتی صاحبِ بدر میں ہے بدری صاحبہ 313 لیکن میدان میں 305 ہے میدان میں 305 ہے تو یہ 305 وہاں ہزار کا لشکر اور یہ بارہ کو بارہ تاریخ کو یعنی بارہ رمضان بارہ رمضان کو سرکار نکلے تھے مدینے سے عطوار کا دن تھا اور اب سترہ رمضان کو میدانِ بدر میں یعنی کہ سولہ رمضان کو پہنچے ہیں اور سترہ کو جنگ ہوئی ہیں تو سولہ رمضان جو ہے یہ جمعیرات کا دن ہے سترہ رمضان یوم الفرقان یہ جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن سترہ رمضان اور آج پندرہ آگست ہے نا آج پندرہ آگست ہے اور پندرہ آگست جو ہے نا یہ یعنی جنگ آزادی پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو ہوئی تو وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا اور ستائیس میں شب تھی ستائیس میں رمضان پندرہ آگست ستائیس میں رمضان تھی جب یہ ملک جو ہے آزاد وہ انگریزوں کے ظلم استبداد سے برحال تو یہ سترہ رمضان کی تاریخ تھی سولہ رمضان جمعیرات کا دن سرکرہ میدان بدرے میں موجود ہے عام سرکرہ نے مشورہ کیا دو سو چھتیس سے زیادہ انساری تھے ستر مہاجرین تھے اب تک جب بھی کہیں پر بھیجا تھا تو صرف مہاجرین کو بھیجا تھا اس لئے کہ انسار نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مکہ آ کر وہ بیعت کیا تھی آپ ہمارے یہاں آ جائیے آپ سب لوگ ہمارے آ جائیے جتنے مسلمان ہمارے آ جائیے ہم آپ کی حفاظت کی گیرنٹی لیتے ہیں آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا آپ آ جائیے مدینہ تو گیرنٹی کیا ہے آپ مدینے میں آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا مدینے میں ہم آپ کی حفاظت کریں گے لیکن مدینے سے باہر نکل کر بھی ہم جنگ کریں گے آپ کی حفاظت کریں گے یہ تو کوئی بیعت نہیں ہے یہ وعدہ نہیں ہے تو سرکار نے اب کچھ صحابہ پریشان بھی ہو گئے ہم تو اتنے سے ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہیں صحابہ سے سرکانے رات کے وقت مشورہ کیا جمعیرات کے دن شام کو مشورہ کیا سارے صحابہ کو جمع کیا اب مشورہ کیا تم لوگ کیا کہتے ہو جنگ کرنی چاہیے کی نہیں تمہارے سامنے دیکھو لشکر ہے کفار مشرقین کا ایک ہزار کا لشکر تم تھوڑے سے ہو تم بتاؤ تمہیں کیا کہنا ہے حت ابو بکر کھڑے ہوئے اب یہ سارے صحابہ موجود ہیں ابو بکر کھڑے ہوئے اب ابو بکر ہے مہاجرین میں سے یہ کھڑے ہوئے انہوں نے زوردار تقریر کی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی جانے قربان کریں گے زوردار تقریر کی وہ تقریر کر کے بیٹھے تو ہتھ عمر کھڑے ہوئے انہوں نے زوردار تقریر کی وہ بیٹھے ہتھ مقداد اپنے عمر یعنی کہ مقداد اپنے اسود اصل میں ان کے والد کا نام عمر ہے لیکن اسود کے نام سے مشہور ہو گئے جس نے ان کو پالا تھا بروریش کی تھی اس کے نام کے ساتھ مشہور ہو گئے تو مقداد اپنے عمر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی زوردار تقریر کی بلکہ انہوں نے کہا یعنی کہا یعنی کہا ان کے جو الفاظ ہیں نا اب ترے اپنے مسود کہتے ہیں کہ ان کے یہ بات سن کر میرے دل میں خیال آئے کاش یہ بات میں نے کہی ہوتی تو ساری دنیا کی نعمت ملنے سے بھی زیادہ میرے کو پسند ہوتا کہ یہ بات میں نے کہی ہوتی مقداد اپنے عمر اپنے عصفت کہتے ہیں کھڑے ہو کر راز کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں ہم حت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ ادھاب انتا ورب بکا حت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ بات کہی تھی یعنی کہ جب جنگ کی باری آئی تو حت موسیٰ سے بلو اسرائیل نے کہا اے موسیٰ آپ جائی اور آپ کا اللہ آپ کا رب آپ دونوں جا کر جنگ کرو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہیں جنگ کریں گے تو حت مقداد اکتنے بات کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں جو یہ کہے کہ آب جائی اور آپ کا رب جا کر لڑے نہیں ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے آپ کے پیشے سے لڑیں گے آپ کے دائیں سے لڑیں گے آپ کے بائیں سے لڑیں گے اور یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے آپ اگر ہمیں حکم دیں تو ہم سمندر میں کودنے کے لئے تیار آپ کی زردہ تقریر کی سرکار خوش ہوئے سب کی تقریر پر خوش ہوئے پھر بیٹھیں سرکار نے پھر فرما ہے اور کوئی مشورہ دو اب یعنی تین جو کھڑے ہوئے تینوں مہاجر ہیں ابو بکر عمر اور مقداد ابن اسوات تینوں مہاجر ہیں اور تینوں کی تقریر سے سرکار خوش تو ہوئے لیکن پھر فرماتے ہیں اور کوئی مشورہ دو تو حد سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ یہ انساری صحابی ہیں یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہے انساریوں سرکار تمہارا پوچھ رہے ہیں تم کیا کہتے ہو تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں پھر حد سعید ابن معاذ نے زردار تقریر کی اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایک جگہ کا نام ہے برکل غیمان تو عرض کہا یا رسول اللہ آپ اگر ہمیں برکل غیمان تک لے جائیں تو ہم وہاں تک بھی جانے کے لئے تیار ہیں اب یہ برکل غیمان جو ہے سمندر کے پار جگہ ہے یعنی آپ وہاں تک بھی لے جائیں تو ہم وہاں تک بھی جانے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں جب یہ کہا فرساد ابن عبادہ عسید ابن حسید یہ انساری صحابہ سرکار تھے انسار کے یہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریریں کی اور سارے انسار نے کہا بلکل ہم ساتھ دیں گے تو پھر سرکار نے کہا الحمدللہ اب ٹھیک ہے معاملہ اب ٹھیک ہے اس لئے کہ اب تک ایک سوال تھا کہ انسار لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے مدینے میں نہیں ہے مدینے کے باہر ہیں تو یہاں ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے انہوں نے کہا ہم ساتھ دیں گے سرکار نے کہا ٹھیک ہے اب پوری رات ماحول یہ ہے کہ وہاں گانے بج رہے ہیں عورتیں گا رہی ہیں ڈانس کرنے والی یعنی ناشنے والی ناش کر گا رہی ہیں بجانے والے بجا رہے ہیں اور شراب پر شراب پی جا رہی ہیں وہاں یہ حال ہے اور جشن منایا جا رہا ہے اور پہلے ہی سے یعنی کہ خوشی کا ماحول ہے ان کو سامنے تو اپنے بلکل ہزار ہیں وہ اتنے سے ہیں ایسے ہی ہم تو مسل دیں گے تو جشن منایا جا رہا ہے اور ادھر ادھر پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں گزاری ہے دعاوں میں گزاری پوری رات دعائیں کرتے رہے صحابہ اکرام جو ہے وہ دعائیں کرتے رہے عبادتوں میں مصروف رہے قرآن کے تلاوت ہوتی رہی یہ سارا اس خیمے میں اس طرف ہو رہا ہے ادھر جو ہے جشن منایا جا رہا ہے صبح باری شوئی حالت خراب ہو گئی یہ جم گئے اور وہ پھر سننے لگے یہ صبح کی بات جمعہ کا دن تھا صبح ہو گئی اب دونوں لشکر آمنے سامنے ادھر مسلمان اور ادھر سے یعنی کہ کفار و مشرقین صفے لگ گئی اب جب بھی جنگ ہوتی عرب کا یہ دستور تھا کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پہلے مبارزت طرف کی جاتی ہے بھئے آؤ ایک ایک کا مقابلہ ہوتا ہے آؤ مقابلے کے لیے اب یہ میں ایک بات بتاتا ہوں ہمیں تو بہت طویل واقعہ ہے پھر انشاءاللہ آئندہ اتوار میں ہم بیان کریں گے بس یہ ایک بات جو اسٹارٹنگ ہوئی وہ یہ کہ ادھر سے جو ہے کفار کے جانب سے دو لوگ ولید کے بیٹے اقبا اور شہبہ اتبا اور شہبہ یہ دونوں نکلے دونوں بھائی ہیں دونوں ولید کے بیٹے اتبا ابدہ ولید اور شہبہ ابدہ ولید یہ دونوں نکلے اور اتبا کا لڑکا ولید یہ نکلا اتبا ابدہ ربیہ ربیہ کے دونوں بیٹے ہیں ربیہ کے اتبا اور شہبہ یہ دونوں ربیہ کے بیٹے دونوں بھائی ہیں اور عطبہ کا ایک بیٹا ہے ولید یہ تو کہتے ہیں ولید ابن عطبہ یہ تینوں نکلیں اور نکل کر انہوں نے کہا حل میں مبارز ہے کوئی جو ہم سے مقابلہ کر آ جاؤں تو اب ادھر سے جو آئے ہیں وہ انساری حت معاذ آئے ہیں معاذ ابن حارس حت عوف آئے ہیں اور ایک تیسرے صحابی آئے ہیں یہ تینوں حت عبدالعہ دی رواحہ یہ تینوں نکل کر آئے تو انہوں نے کہا ہم تم کو نہیں پہچانتے تم تمہاری عقاد کیا تمہاری حیثیت کا کسان کی اولادیں ہوں چلو جاؤ ہماری ٹکر کا کوئی بھیجو ہاں کوئی قریش کا ہو وہ ایسا کوئی بھیجو تو سرکار نے تینوں کو بلالی آ جاؤ واپس آ جاؤ یہ تینوں واپس آ گئے سرکار نے فرما اب اب عبیدہ چلو آگے حمزہ چلو تم آؤ علی چلو تم چلو یہ قریش کے سرکار کے خاندان کے لوگ ہیں حت عبیدہ حت عبیدہ ابànhہ حریس یہ سرکار کے چچا 않은 savior اسی طرح سے حت علی یہ بھی سرکار کے چچا صاحب بھائی ہیں اور حت عمیر حمزہ سرکار کے چچا اور ابو عبیدہ اور حت علی یہ چچا صاحب بھائی ہیں ایک حریس کے بیٹے ہیں اور ایک ایسا ابو طالب کے بیٹے علی ہیں یہ تینوں کو بھیجا سرکار نے اب یہ تینوں آئے ہیں تو حت ابو عبیدہ ابتہاریس ان کی عمر اس وقت اسی سے زیادہ تھی اسی سال سے زیادہ کی عمر تھی یہ میدان میں نکلے امیر حمزہ یہ بھی عمر والے تھے سانٹھ سے پار تھے یہ آئے اور حت علی یہ تھوڑی کم عمر والے تھے جوان تھے حت علی آئے ہیں اب یہ تینوں مقابلے کے لیے جب آئے میدان میں تو عطبہ سے مقابلہ جو ہے وہ حت عبیدہ کا ہوا شہبہ سے امیر حمزہ کا اور ولید سے حت علی کا امیر حمزہ نے شہبہ کو اور حت علی نے ولید کو ایک ہی وار میں ختم ایک ہی وار کیا اور ختم کر دیا ادھر عبیدہ ابن حارس اور جو عطبہ ابن ربیہ تھا ان کا مقابلہ ہوا تھوڑی دیر مقابلہ ہوا اور حت عطبہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے زخمی حالت میں جب زخمی ہو گئے پھر حت علی اور حمزہ جو ہے وہ آگئے اور انہوں نے عطبہ کو بھی قتل کر دیا اور انہیں اٹھا کر مسلمانوں میں لے آئے پہرحال واپس لوٹتے ہوئے مقام سفرہ میں حت علی عبیدہ ابن حارس بھی شہید ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے اور عبیدہ ابن حارس نے پوچھا تھا یعنی شہادت مجھے ملے گی یا میں محروم ہو گیا اس لئے کہ جنگ کا قائدہ یہ ہے شہادت کا قائدہ یہ ہے شہادت کا قائدہ اور اصول یہ ہے کہ اگر یعنی کہ آپ جنگ کے میدان میں زخمی ہویا اور شہید ہو گئے تو شہید ہیں یعنی وہیں قتل ہو گئے تو شہید یا یہ کہ اٹھا کر لایا بھی گیا لیکن نہ پانی پھلایا نہ آپ کو کچھ زخم مرہم پٹی وغیرہ کی گئے ایسا کچھ نہیں کیا علاج نہیں کیا گیا اور آپ شہید ہو گئے تو تب بھی شہید لیکن آپ کو لایا گیا آپ کی مرہم پٹی علاج کیا گیا پھر اگر آپ کا انتقار ہوتا ہے تو آپ شہید نہیں کہہ رہے جائیں آپ شہید نہیں ہوں گے تو عبو عبیدہ کو لایا گیا تھا پٹی وغیرہ کی گئی اور پھر لے جائے رہے تھے واپس مدینہ تین دن کے بعد تیسرے دن واپس جا رہے تھے انیس رمضان کو سترہ کو جنگ ختم ہوئی انیس کو سرکار واپس لوٹے جب مقام سفرہ میں پہنچے لوٹتے ہوئے تو عبو عبیدہ کی شہادت ہوئی تو اس سے پہلے حد عبو عبیدہ نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے شہادت نہیں ملے گی شہادت نہیں ملے گی سرکار نے فرما نہیں تو شہید ہے سرکار نے فرما نہیں تو شہید ہے تجھے شہادت ملے گی تو بہرحال یہ جنگ کی ابتدا ہوئی اس کے بعد کے جو حالات ہیں انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بیان ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ